بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کی بک کے چپٹر نمبر سسٹین مائکروسوف ایکسس فارمز اینڈ ڈیپورٹس کے چپٹر کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے فارمز کو کریٹ کرنا آپ کو سکھایا تھا آج کے لیکچر میں آپ ایک فارم میں کس طرح سے ریکارڈز کو انزرٹ کروا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں تو دے سٹڈینٹس یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے امیل آئے کا آپ سب سے پہلے اس کا فارم کریٹ کریں گے آپ کریٹ کے ٹیپ کے اندر فارمز گروپ میں جائیں گے اور فارمز گروپ میں آپ کو یہ فارم وزرٹ کا بٹن نظر آرہا ہے آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد تمام فیلز کو سیلیک کریں گے اور نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد دوبارہ نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے اور آپ فنش پر کلک کریں گے جیسے آپ پرنچ پر کلک کریں گے تو آپ کے اس ٹیبل کا جو ہے وہ ایک فارم کریٹ ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں پر ایک سنگل ریکارڈ نظر آ رہا ہے تو دوستو اب آپ ایک نیو ریکارڈ اس فارم میں انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس ٹیبل میں جائیں گے پھر ٹیبل کے بعد یہاں پر تمام ریکارڈ کو انزرٹ کریں گے لیکن اگر آپ فارم میں ڈیٹا کو انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس پر کلک کریں گے یہ جو آپ کو سب سے لاسٹ میں ایرو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کے بعد یہاں پر فرس نیم آپ کو بھی دے سکتے ہیں جیسے کے رابیہ لاسٹ نیم پان ایڈریس ایف نائی نیچ سیون سٹی کارانچی کلری ٹیٹی تھاؤزن نائی نوور ایرے زیادے ٹیiso اوٹ ٹیوٹی 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 ٹاش ریکارٹس کے گروپ کے اندر ہی آپ اس ریفرش کے پٹن پر کلک کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جیسی ریفرش کال کیا ہے تو آپ کا یہ جو ریکارٹ ہے یہ انزرٹ ہو چکا ہے اس ٹیبل میں اس طرح سے دوستو جو بھی ڈیٹا آپ اس فارم میں انزرٹ کریں گے وہ دراصل جا کے انزرٹ ہوگا آپ کے ڈیٹا بیس کے مین ٹیبل کے اندر دوستو اس طرح سے آپ کسی بھی فارم میں ملٹیپل دیٹا کو انزرٹ کروا سکتے ہیں ملٹیپل ریکارٹس کو انزرٹ کروا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ریکارٹس کو ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں اسی مثال کے طور پر یہ ایک ریکارٹ ہے تو یہاں پر آپ اس ڈیلیٹ کے option پر کلک کریں گے دوستو اس ڈیلیٹ کے بٹن پر آپ کو یہاں پر سامنے ایک drop down نظر آ رہا ہے آپ اس کو drop down پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ ڈیلیٹ ریکارٹ کے option پر جیسے ہی کلک کریں گے تو اب یہ آپ کے پاس ایک میسے شو ہوگا کہ you are about to delete one record آپ yes پر click کریں گے اب دوستو جب آپ اپنے اس ایمپلائی کے تیبل پر جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ record delete ہو چکا ہے کیا کہ دوستو ہم نے تو یہ record جو ہے وہ اپنے اس form کے اندر delete کیا تھا اس طرح سے دوستو آپ forms کے تروں صرف اور صرف اپنے table کے data کو view نہیں کر سکتے بلکہ table میں مزید data کو insert بھی کر سکتے ہیں data کو delete بھی کر سکتے ہیں data کو modify بھی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارے lecture کا ایک تاتام ہوا جس میں ہم نے سیکھا کہ آپ ایک form میں data کو یا records کو کس طرح سے insert delete اور update کر سکتے ہیں اکنے lecture میں ہم آپ کو form کی designing کے بارے میں مزید details دیں گے کہ آپ ایک form کو کس طرح سے design کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر دوستو آپ facebook وغیرہ کا کوئی form دیکھتے ہیں registration form وغیرہ تو وہ forms جو ہیں وہ کس طرح سے design ہوتے ہیں ان کو آپ ms access میں کس طرح سے design کر سکتے ہیں اس کی details آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ